حضب اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا خبیف اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ سب حیلیت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سبجل ہم بات کریں گے تری پیس لون کی بیمبر ڈبٹا ہوگا ڈبٹا بھی پھلی امرینڈڈ ہوگا شیلٹ بھی اس کی جو ہوگی پلین نہیں ہوگی سیلف ڈیزائننگ ہوگی پروشہ یوز کیا گیا اس میں آپ میں سے کچھ حباب نے پہلے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہوگی جب اس کا دس کا والیم تھا اب یہ صرف پانچ کا والیم ہوگا پانچ سوٹ ہوں گے اور پرائس بھی کم کر دی گئی ہے دیکھیں زیادہ تر ایریاز میں تو اگر ہم فیصلہ بات کی بات کریں یہاں پر تو الحمدللہ لیلن شروع کر دی ہوئی ہے ہم نے پروسیسنگ بھی مطلب دکانداروں کو تقریباً تقریباً بیس پچیس دن تو مست ہوگئے ہیں مال شروع کر دیا ہوا تھا دینا لیکن وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ریل میں ہول سیلر ہوگی جنہوں نے کم سے کم پندرہ بیس دن بعد مال سیل شروع کرنا ہے یہ والی کوالٹی پہلے بھی کچھ دوستوں کو اڈلا چکی ہوئی ہے کوالٹی میں نو ڈاؤٹ بہترین ہے یہ وہی کوالٹی ہے جو ہم نے دوہزار ایچ سو مطلب اٹکیس او روپے کا ایک سوٹ دیا تھا جب دس کا والیم تھا اب پانچ کا والیم ہوگا اور پرائس بھی کم ہوگی کوالٹی کا بتاتا چلو یہ جتنی آپ کو گولڈن نظر آ رہی ہے یہ فیبرک کے اندر ہے فیبرک ہی اپنا تیار کروایا تھا کوالٹی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی دارک کلر ہیں لائٹ نہیں ہے زیادہ اس میں یہ جو پانچ سوٹ ہیں دارک آئیک یہ بھی ہوتا ہے جیسے آگے یہ ویدر کلینج ہو رہا ہے اب کچھ لوگ دارک پسند کرتے ہیں انشاءاللہ پسند آئے گی کوالٹی بیمبر بڑھتا ہو جا بیمبر بھی اچھی کوالٹی کی ہی ہے بیمبر جو سر پہ ٹکلاتی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ فلی امبریڈیڈ ہے بیسیکل اس کو شفلی بولتے ہیں ٹکن کاری بھی بولتے ہیں یہ جتنا آپ دیکھیں گے میں بھی کیمرے میں اتنی کلیر نظر نہ آئے لیکن یہ جو ڈیزائننگ آپ کو شوف ہو رہی ہے یہ سب کی سب ہی امبریڈیڈ ہے اس کی اُلٹ سیٹ دیکھیں گے تو زیادہ کلیر نظر آ جائے گی یہ اس سیٹ سے وائٹ کیوں ہے یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ ہیڈ سکپ کا کام نہیں ہے ہیڈ سکپ بولتے ہیں جو امبریڈیڈ مشینیں ہوتی ہیں یہ اس پہ نہیں ہے یہ جو شفلی ہوتی ہے چکن کاری جس کو بولا جائے گا یہ شفلی مشینوں کا کام ہے یہ راہ فیبرک پر پہلے امبریڈیڈ ہوتی ہیں اس کے بعد یہ ڈیجیٹل پرنٹ ہوتا ہے ٹروزر آلموسٹ ٹو پوائنٹ فائف میٹر ہی ہو گیا پرائس بتاتا چلوں دیکھیں پہلے ہم نے جن کو جتنے بھی سوٹ گئے ہیں دو ہزار ایچ سو روپے میں گئے ہیں اب جو اس کی پرائس کی ہے وہ انیس سو پٹلاس اگین ارس کرتا چلوں انیس سو پٹلاس اس کی پرائس ہو گی اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے میرے خیال سے یہ بریک ایون ہو جا اب کچھ دوست یہ نہ بولیں گی لوگ تو پٹلاس پرسنٹ لسٹ دے رہے ہیں فورٹی پرسنٹ ہیں آپ بھی اتنا گرہ دیکھیں ہمارا اتنا مارجلن نہیں ہوتا پہلے یہی ڈیسائیڈ تھا کہ دو ہزار پے میں اب اس کو سیل کیا جائے پھر بھی پٹلاس اور لسٹ کر دیئے ہیں کیونکہ ہمارے لحاظ سے ہمارا سیزن آلموسٹ اینڈنگ پہ ہے کچھ ایریاز ایسے ہیں یہاں سندھ باری سائیڈ لائیں گے وہاں پہ تو یہ چلتے ہی چلتے ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے بروشہ یوز کروایا گیا ہے فیبرک اولڈ سائیڈ دیکھیں گے تو سیلف ڈیزائننگ بھی ہے بروشہ بھی ہے اس کے بعد دیجیٹل پرنٹیڈ ہے بل فرض ایک سمپل سمجھانے کے لیے جتنا اس کے اوپر بروشہ یوز ہے اتنے کے ایمریڈڈ بھی کروائیں گے یہ تیئی سو چوبی سو روپے میں سوٹ چلا جائے گیا کیوں اس وجہ سے کہہ گر دیکھیں گے کہ فولی شلٹ بھی ایمریڈڈ ہے ڈپٹے ہیں وہ بھی ایمریڈڈ ہیں بیمبر ڈپٹا ہے آپ جیسا کہ اس کا ڈپٹا دیکھیں گے بارڈر بھی بنے ہوں ہیں تو اس لحاؤ سے دیکھیں گے تو یہاں پہ مطلب اتنا ہی سیل ہو جا تیئی سو چوبی سو روپے میں اس میں کیا ہے شلٹ پہ ایمریڈڈ تو نہیں ہے لیکن وہ پوری کی پوری شلٹ ہی بروشے پہ ہیں بروشہ فیبرک ایسپینسیب ہوتا ہے را فیبرک بھی پھر اس میں سیلف ڈیزائننگ بھی ہے تو اگر کافٹ کے لحاظ سے دیکھا گیا تو یہ دو ہسار سے اوپر والی کی برائیٹی کنسیڈر ہوتی ہے اس ٹائم جو اس کی پرائیس رکھی گئی ہے وہ انیس سو پر کلاس ہوگی ایک سوٹ کی پانچ سوٹ کا والیم ہے کلر انشاءاللہ تقریبا سب ہی دار کریں گے تو یہ ایک والیم بن جائے گا نو ہزار سات سو پر کلاس کا دو سو پر کلاس آل آور پاکستان دو سو پر کلاس کوریر کلارگلز آئیڈ لائیں گے یہ ایک سیٹ بن جائے گا دس ہزار پی کا مطلب یہ کہ آپ کو انکلوڈین کوریر کلارگلز کے بھی دو ہزار پی میں ایک سوٹ بنے گا آپ کا اگین ارز کرتا چلوں انکلوڈین کوریر کلارگلز کے اب آپ کو تو اس کی کاسٹ آئے گی وہ دو ہزار پیہ ایک سوٹ کی آئے گی قوالٹی اس لیول کی تو ہے آپ 2700 روپے میں سیل کر سکتے ہیں لیکن مشورہ ہے دو سو تین سو رکھ یہ سیل کر دیا کریں اس سے آپ کا زیادہ بینیفیٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا کسٹمر ہے نا اس کو بزار سے یہ فرائٹی نہیں ملے گی اتنے میں تو وہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے پاس تشریف لائے گا ڈوبٹے سب کے دیکھیں گے فولی امبریڈڈ ہوں گے اس کو چکنکاری بھی بولتے ہیں اگر اس کو بھی آپ دیکھیں گے ڈوبٹہ فولی امبریڈڈڈ ہی شو ہو رہا ہے قوالٹی اگین ارز کرتا چلوں بہترین قوالٹی ہے ٹروزر آلموسٹ اسی اسی باون باون کو قوالٹی ہوتی اسی کا یوز کیا گیا ہے اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائز صرف صرف انیس سو پکلاس ہو گی پانٹ سوٹ کا یہ والیم ہے جو بن لے گا نو ہزار سات سو پکلاس کا دو سو پکلاس کوریئر کلارٹیز آج لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا دس ہزار کا ایک ارز یہاں پر یہ بھی کرتا چلوں کچھ دوستو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوریئر کلارٹیز نہ لیا کریں کوریئر کلارٹیز لیس کر دیں دیکھیں میں یہی ابھی بھی کہہ دیتا کہ دو ہزار پیار کر دیا اور آپ کو کوریئر بھی فری ہے بات تو وہی پہ آ جائے گی تو سمپل سمگھانے کے لیے کہ ان چیزوں کو کوئی بھی بندہ ہو بلپرز میں ہی ہوں تو کوریئر کلارٹیز میں نے آپ سے ہی لینے ہوتے ہیں بے چاکہ وہ پہلے ایڈ کر لوں یا بعد میں کر لوں لیکن ہوتے آپ پہ ہی ہیں گلو بھی دوستو آپ زیادہ قوانٹیٹی پر مکواتے ہیں مطلب دن کو اٹھا یہ چار سیٹ پونٹ سیٹ مطلب تیس لالی سوٹ ہوں ان کو مشورہ ہے کہ وہ بھائی بس منگوا لیا کریں بلٹی کروا لیا کریں اس سے یہ ہوگا آپ کے کوریئر کلارٹیز کام مار جائیں گے اس کا بھی دوپٹا دیکھیں گے فولی امریڈیٹ آ جائے گا بورنگ اس کو بولتے ہیں اس طرح یہ بھی کافین تھی یہ مشینوں پہ ہی ہو جاتی ہے جب یہ امریڈیٹ ہوتا ہے اسی طرح یہ جو سراخ نظر آ رہے ہیں اس کو بورنگ بولتے ہیں تو وہ اسی ٹائم ہو جاتی ہے بیمبر ڈوبٹا ہوگا اس کو اگر آپ کلوز سے بھی دیکھیں گے ڈوبٹے کو بہترین قوالٹی ہے آل موسٹ پہ کلاس نمبر ہے تو قوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوتا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ٹروزر اڈائی میٹر ہوگا سی اسی باون باون کا ٹروزر ہے لافٹ ڈزائن لی یہ والا آ جائے گا کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سائٹ ہے جی www.binisar.com بل فرض آپ کو وہاں پر سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنا آرڈر وارڈس اپ پر بھی پلیس کروا سکتے ہیں پی ٹی سیل نمبر دیا جاتا اس پر بھی کروا سکتے ہیں ریٹیل پرائس لو اس کے اوپر منشن ہے وہ تین ہزار دو سو ہیں مینیمام ایک سیٹ ہی ملے گا جس میں صرف پانچ سوٹ ہوں گے اس حوالیے میں بھی دیکھیں گے میرے خیال سے صرف ایک ہی کلر لائٹ آیا ہے باکہ تو سب ڈرک ہیں انشاءاللہ قوالٹی پسند آئے گی ڈرک کلر یہ یاد رکھیے گا زیادہ ڈرک ہیں جس طرح اس کے بھی بیس اگر آپ دیکھیں گے بیس ہم بولتے ہیں زمین کو تو یہ دیکھیں گے کافی ڈرک ہے سولیڈ کلر ہے اس کا اچپینس زیادہ آتا ہے پرنٹنگ میں بھی ڈیڈی ٹائل والے لوگ کام کرتے ہیں ان کو تو ان کی طرح کا آئیڈیا ہے جتنی سولیڈ پیس ہوگی اچپینسیب زیادہ ہوگی تو روٹین وائز فیکٹری والے نہیں کرتے اس کے لئے وہ علیہ دا سے ٹلارجی سے لیں گے آپ سے تو اللہ کا شکر ہم سے تو نہیں لیے ایک روٹین کلتی ہے اگر ایک والیم اس طرح کے آگیا ہے ایک میڈیم کھیڑ پہ ڈرک پہ اس پہ ویسے زیادہ کام ہوا مطلب اس کے اوپر انک زیادہ یوز ہوئی ہے یہ جس کا ڈپٹا آ جائے گا آپ اس کو ڈپٹے کو بھی دیکھیں گے سائیڈ اگر سولیڈ ہے سولیڈ سے مراز ہوتی ہے سیم ایک ہی کلر میں تو اس کے اوپر ایمریڈڈ کے لئے نظر آ جائے گی یہ سارا ڈپٹا یہاں سے لے کے یہاں تک اور پوری لینڈ اس کی فلی ایمریڈڈ ہی آ جائے گا ٹروزر سب کے پلین ہوں گے ٹروزر کی قوالٹی جتنے بھی میں نے ابھی چیک کی ہے بہترین قوالٹی ہے آلموست اسی اسی باون باون ہے ہے ویسے اسی اسی باون باون ہی احتیاطاً بولیں گے آلموست انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی کارٹن میں کنسیڈر ہوتی ہے اچھی چیز ہے بہت اچھی لوگ فائن قوالٹی ہوتی اس کے ساتھ یہی یوز ہوتا ہے بزار سے جتنا کا آئیڈیا ہے جتنا آپ مال لیتے ہیں زیادہ تر کے ساتھ یہ قوالٹی نہیں ہوتی ایون کے دو ہزار والا سوٹ بھی ہو بائیس سوٹے والا بھی ہو زیادہ تر سب کیا نہیں زیادہ تر لوگوں نے اٹسٹھ اٹسٹھ کلالی سو باون ہی لگائی ہوتی ہے کیوں اس کی ایک ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی پروسیسنگ نہیں کرواتا فیکٹری والے کا مال ہوتا ہے فیکٹری والے کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک طرح کا کسمر نہیں ہے اکھی قوالٹی والے بھی ہیں لوگ والے بھی ہیں میڈیوم والے بھی ہیں مال بزار میں دینا ہوتا ہے زیادہ قوانٹی میں تو وہ پھر کم سے کم کسٹ والا مال تیار کرتے ہیں تاکہ مارکٹ میں زیادہ سیل ہو سکے امید ہے ویڈیو کی سمجھ لائی ہوگی لاسٹ پر اگین ارس کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس جو پہلے دو ہزار ایٹسو تھی اب صرف ہوگی انیس سو پٹلاس پانچ سوٹ کا والیم ہوگیا نو ہزار سات سو پٹلاس کا بنے گا دو سو پٹلاس آل اوور پاکستان مطلب یہ کہ پورے پاکستان میں جہاں پر بھی آپ منگوائیں گے دو سو پٹلاس کوریئر کلارجس ہوں گے یہ ایک سیٹ بن لیا گیا دس ہزار کا پیمٹ ہم اڈوانس نہیں لیں گے جس کے ایک سیٹ دو سیٹ تین سیٹ کلار سیٹ بھی ہو گئے پیمٹ کیش اور ڈیلیبری ہو گئے مطلب یہ جب آپ کو ملے گا آپ اسی ٹائم ہی پیمٹ کوریئر والے کو دیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ